الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتکین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی کریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبیش یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبئ الحلم والکرم و آلہ و بارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلم علیکہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا نورا من نور اللہ اللہم رب شرح لی صدری و یسل لی امری و احل العقدة من لسانی یفقہو خولی مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیل القلق والحبیب اللہزی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختحیم یا رب بالمصطفى بلغ مقاسدنا و اغفر لنا ما مضایا واسع الكرم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدہ الكریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے مالکِ ارد و سماوات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد درودِ لا محدود اس حبیبِ لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمتل للعالمین جانِ کائنات روحِ کائنات اور مقصودِ کائنات بنا کر بھیجا حمد و سنات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعہ المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو دراصل مقصود جو ہے وہ اعمال کی اصلاح ہے سور ملک کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ عز و جل نے سور ملک میں فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا فرمایا وہ ذات اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل کی وہ ذات کہ اللذی خلق الموت وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو بھی لیبلوکم کس لیے پیدا کیا یہ موت و زندگی کا فلسفہ کیا ہے فرمایا لیبلوکم تاکہ وہ امتحان لے تمہارا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کس میں آزمائے ایوکم احسن عملا کہ تم میں سے کون اپنے اعمال میں سترا ہے اپنے اعمال میں پاکیزہ ہے وہ اپنے اعمال میں اپنے کردار کا وہ سترا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون سب سے عالی ہے وہ اس لیے تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہے یہ موت و زندگی موت و حیات کا جو فلسفہ ہے وہ اس لیے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے یہ ایگزیمنیشن حال ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کی زندگی اب یہاں پر ہم امتحان دینے آئے ہوئے لیکن جس نے اسی امتحان گاہ کو ہی سارا کچھ سب کچھ حاصل ہی بنا لیا ہو کہ یہی سب کچھ میرا یہی ہے میں نے تو اب رہنا ہی یہی ہے یہی سب کچھ میرا اوڑنا بچھونا زندگی بھی یہی آخرت بھی یہی سب کچھ یہی ہے آخرت ہونی نہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی میرے رب نے جس نے اس دنیا کو خلقت کا وجود بکشا جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا جس نے زندگی کو پیدا کیا اس رب نے خود حقیقت بیان فرما دی فرمایا کسی دھوکے میں مت رہنا باقی رہی بات دنیا کی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ لوگو یہ دنیا دنیا تو دھوکے کا سامان جو خالق ہے وہی بتا رہا ہے کوئی اور نہیں بتا رہا یہ محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے بلکہ جو خالق اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے وہ خود فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا ہے تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان یہ غرور کا سامان ہے یہ دنیا جو ہے یہ إِلَّا لَحَبٌ وَلْعِبٌ فرمایا کہ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل کود ہے یہ ایک تماشا ہے تمہارے سامنے یہ دھوکہ تمہیں دے رہی ہے رنگینیاں ہیں انسان کہتا ہے واہ واہ کیا مزے ہیں شیطان کی پیروی میں نکلا وہاں وہ رشوت کا بازار بھی گرم ہے سود بھی لیا جا رہا ہے ہر قسم کی برائی جو ہے وہ عام ہے انسان گویا سمجھتا ہے میرے نفس کو تو لذت مل رہی ہے گویا کہ یہی میرا مقصود ہو گیا فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُ عَمَلَا وہ ذات کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اب یہاں پر میں آپ کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ ذہن میں مزید تشویش بڑھانے کے لیے وہ یہ کہ مجھے بتائیے پہلے زندگی ہے یا موت ہے اللہ نے ہمیں زندہ کیا ہے نا پھر اس کے بعد موت آئے گی نا زندگی کے اختتام کا نام موت ہوتا ہے نا تو میرے رب نے یہاں فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وہ ذات کے جس نے موت کو پیدا کیا مالک موت تو بعد میں ہے پہلے زندگی ہے ہونا تو چاہیے تھا اَلَّذِي خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ لیکن میرے رب نے فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وہ ذات کے جس نے موت کو پیدا کیا اور دنیا اس زندگی کو بھی پیدا کیا فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا جب انسان اس کی وضاحت دھوننا چاہتا ہے تو وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ موت کو اللہ نے اس لیے مقدم کیا زندگی پر کہ تاکہ کہیں غافل انسان اس زندگی میں آ کر موت کو بھولی نہ جائے کہ موت تو ہے ہی نہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ اے انسان زندگی دے دی اب موت پہلے ہی ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ یہ موت سامنے ہے وَالْحَيَاةَ وہ ذات کے جس نے زندگی کو تخلیق فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ آزمائے تمہیں تمہارا امتحان لے تمہارے آمال کتنے صاف ہیں پاکیزہ ہیں یہ وہ آمال ہیں جو ہر قسم کی لغزش سے آمیزش سے بلکل منزہ ہیں یعنی اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا کے درجے پر جو فائد ہستیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ میرے آقا کے پھر متبعین صحابہ و اہلِ بیعت ہیں پھر ان کے متبعین تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں صلحاء ہیں عرفاء ہیں شہداء ہیں اسی طرح صدیقین ہیں یہ اس لسٹ میں آتے ہیں اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا قربان جائیے صحابہ کرام علیہ وسلم تو زندگی کے اندر جو ہے وہ زندگی کا حاصل وہ مقصد حیات انہوں نے صرف اور صرف یہ بنایا تھا کہ ہم نے اپنے آمال کو سترا رکھنا ہے آج انسان جو ہے اس دنیا میں آگر تھک گیا ہے وہ جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ تھک گیا ہے کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں پہلے کہتا ہے میرا حاصل جو ہے وہ مال و دولت کمانا ہے وہ کمالیا پھر اب کیا حاصل ہو گیا کہتا ہے نہیں ابھی بھی سکون نہیں ہے کیا بنگلہ کہا میرا حاصل بنگلہ ہے بنگلہ بنا لی اب حاصل ہو گیا کہا نہیں اب بھی حاصل پورا نہیں ہوا تو انسان گویا کہ جو ہے اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھا ہے مقصد حیات تھا جو اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ ایہم احسن عملہ مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سرخ روط تب ہوگے جب تمہارے آمال پاکیزہ ہوں گے صحابہ اکرام علیہ السلام وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے آمال کی پاکیزگی آج بھی جو ہے ان کے آمال پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے صحابہ اکرام حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ قربان جائیے یہ خلیفہ تھے خلیفہ وقت تھے یہ حاکم تھے رات کو حضرت عمر فاروق اپنا بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گست کیا کرتے عمر بھیس بدل لیا ہے اب امیر المؤمنین نہیں رہا اب گویا کہ ایک اجنبی بن گیا ہے اجنبی بن کر رات کے وقت مدینہ کی رات کو سکون سے سوتا نہیں تھا عمر عمر پوری رات جو ہے وہ گست کرتا رہتا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی جو المرتضی فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا عمر کا گست جاری ہے نماز پڑھنے آئے ابھی کچھ علاقہ باقی تھا عمر نماز پڑھ کے پھر گست پر نکل گئے دیس بدلا ہوا کسی کو پتا ہی نہیں یہ عمر ہے حضرت عمر جو ہے رات کے وقت گست کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہیں کوئی تڑپ تو نہیں رہا کہیں کوئی پیاس کی شدت سے تو نہیں نڈال کہیں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں کہیں کوئی مشکل میں تو نہیں اس لیے تو فرمایا عمر نے کہ اگر فراد کے کنارے اگر ایک پیاسا کتہ بھی مر گیا اگر بھوک کی وجہ سے پیاس کی وزت ہے فرمایا کل عمر جو ہے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب پیش کرے گا تو یہ عمر کا عالم تھا یہ حاکم وقت تھے یہ مدینہ کے اصل خلیفہ تھے حضرت امیر المؤمنین ایک مرتبہ رات کو گست کرتے کرتے جاتے ہیں کہ ایک علاقے میں مدینہ سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں کسی نے خیمہ لگایا ہوا رات کے وقت حضرت عمر قریب جاتے ہیں ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں کہ خیر تو ہے خیمہ لگایا ہوا ہے تو وہ شخص کہنے لگا ہاں میں دور سے آیا ہوں اب عمر نے اپنا کوئی انٹرڈیکشن نہیں کروایا وہ کوئی آس پاس کوئی جو ہے وہ سکھوٹی گارڈ بھی نہیں تھے کوئی ڈالے نہیں تھے کہ عمر کا پتہ چلتا بھی یہ وزیر آدم آ رہا ہے یہ حاکم وقت ہے عمر ایک تنے تنہا ایک تنے تنہا لباس بھی تبدیل کیا ہوا ہے تو عمر اس کے پاس گئے کہا کیا ماجرہ ہے وہ کہنے لگا کہ میں امیر المؤمنین عمر سے ملنے آیا تھا اب رات کافی ہو گئی تھی تو یہیں پر خیمہ لگا لیا صبح ہوگی تو جا کر عمر سے ملوں گا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خیمے کے اندر جو ہے کسی کے کراہنے کی آواز ہے کوئی تڑپ رہا ہے کوئی جو ہے وہ کرب کے عالم میں ہے تو وہ کہنے لگا ہاں میری زوجہ ہے میری بیوی ہے اس وقت وہ حمل کے ساتھ ہے تو گویا کے اب وہ جو ہے وہ کرب کی حالت میں ہے گویا بچے کے پیدا ہونے کا وقت ہے تو حضرت عمر نے کہا پھر تمہاری کیا حالت اس نے کہا میں تو مسافر تھا میرے پاس تو کوئی زادہ راہ بھی نہیں کوئی سامان سفر بھی نہیں کہ اب کس طرح جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے اس حالت میں اس کی مدد کر سکوں تو حضرت عمر کہنے لگے ٹھہرو میں بھی آتا ہوں حضرت عمر گئے دوڑے دوڑے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ اے نیک وقت اللہ کی مندی نیکی کمانے کا ارادہ ہے نیکی کمانا چاہتی ہو تو وہ بھی عمر کی زوجہ تھی نا قربان جائے اس نے کہا عمر بتائی یہ کیا کیا حالت ہے کہا کہ ایک خیمے میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حمل سے ہے بیٹے کے پیدائش کا وقت ہے تو تم کیوں نہ اس کی مدد کرو دایا بن کر جاؤ تو حضرت عمر نے حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا وہ اس وقت کا جو سامان ہوتا ہے کوئی گھی لیا تیل لیا کوئی چنے لیا وہ ساتھ لے کر حضرت عمر اپنی زوجہ کو لے کر اس کے خیمے میں گئے آپ بہر ٹھہرے ہیں اور اندر جو ہے آپ کی زوجہ ہے اور اس شخص کی جو ہے وہ بیوی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب اس حالت میں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جو اجنبی تھا مسافر تھا اس نے کہا میں سمجھا کہ یہ امیر المؤمنین نے کسی غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ راستے میں تم ٹھیر جایا کرو کوئی مسافر آئے تو اس کی خدمت کیا کرو تو وہ اب کہتا ہے کہ میں بھی عمر کو بار بار کوئی کام بتاتا تو میں کبھی غلام کہہ کر کہتا کبھی میں جو ہے کس انداز سے کہتا کہ یہ کام بھی کر دو یہ کام بھی کر دو اور عمر جو ہے وہ کام کرتے جا رہے یہاں تک کہ حضرت عمر سے آپ کی زوجہ نے کہا عمر لکڑیاں جلا یہ آگ جلا یہ تیل جو ہے مجھے گرم کر کے دیجئے حضرت عمر وہ تیل گرم کر دے پھر اس کے بعد جو ہے اپنی زوجہ کو دیتے ہیں اتنے میں آپ کی زوجہ ابھی اس شخص کو پتہ نہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہیں یہ عمر یہ جو وہ لوگ تھے جو اپنے آمال کو جو ہے وہ اس طرح پاکیزہ رکھا کرتے تھے وہ اس کے اندر ریاکاری کی آمیزش نہیں آنے دیتے تھے یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے میں جب بچے کی پیدائیس ہوئی نا تو اندر خیمے سے حضرت عمر کی زوجہ نے آواز لگائی امیر المؤمنین اے عمر مبارک ہو اللہ نے تمہارے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے وہ شخص جو عمر کے ساتھ ٹھیرا تھا نا جس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے کہا میں تو سمجھا یہ کوئی غلام تھا لیکن جب ان کی زوجہ نے آواز دینا امیر المؤمنین اے عمر مبارک ہو تمہارے دوست کو اللہ نے بیٹا دیا ہے وہ کہنے لگا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بار بار عمر کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ یہی وہ عمر ہے بڑے سلطنت کے حاکم بھی تھر تھر کامتے ہیں تو وہ گواہی دینے لگا ہو نہ ہو یہی عمر ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے حضراتِ ذیبکار یہ حاکمِ وقت تھے یہ خلیفہ ہوتے تھے جو اس طرح جو ہے اپنی ریایہ کی حفاظت کیا کرتے تھے امیر المؤمنین حضرتِ عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو ایوکم احسن وہ کیوں وہ مقصدِ حیات اپنے آمال کو سوارنا ہے اپنے آمال کو ریاکاری سے جو ہے ہر قسم کے دکھلاوے سے پاک رکھنا ہے صرف اللہ کے حضور جو ہے ہم نے سرخروح ہونا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم نے شادوانی حاصل کرنی ہے حضراتِ ذیبکار جنہوں نے مقصدِ حیات یہ بنایا آج ہمارا مقصدِ حیات کیا ہے آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے لیے نہیں ہماری منیجمنٹ جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتی ہے ولی میں پر گئے اس نیت سے کہ بیادری میں کوئی عزت رہ جائے کسی کے عیادت کے لیے گئے اس نیت سے کہ جی وہ محلے میں کوئی ایک وقار رہ جائے کہ بھئی یہ بھی محلے دار تھا یہ بھی عیادت کو آیا تھا یعنی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کا دکھلاوہ ہو جائے اس میں نیت یہی نہیں کہ آمال کی صلاح ہو جائے میرا آمال جو ہے وہ صاف سترے ہو جائیں حضرات جی وقار ایوکم احسن عملا اس مقصد کو جس نے اپنے سامنے رکھا وہ زندگی کے مقصد کو حاصل کر گیا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے متبعین ہمیشہ وہ زندگی کے مقصد کو سامنے رکھا کرتے تھے وہ زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہوتی تھی یہ مال و دولت نہیں ہوتا تھا بلکہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوشنودی تھی اللہ کی رضا تھی اللہ کا راضی ہونا ان کا اصل مقصد اور ان کا موہ اور ملجا ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق حاکم وقت ہے امیر المؤمنین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے پانی تو دو تو کہتے ہیں کہ عمر اب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حاکم وقت تھے بہت بڑی آپ کی اپروچ تھی خلیفہ تو المسلمین تھے پہلے خلیفہ تھے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے خلیفہ اول جو ہے بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہر صحابی کی عظمت اپنی جگہ لیکن پہلے خلیفہ اگر ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہستی ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے ملائکہ کی بارگاہ میں تو وہ اس دھرتی پر اگر کوئی انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق کے علاوہ اور کوئی افضل نہیں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے آگے چل رہے تھے ابو بکر پیچھے پیچھے تھے اور وہ آگے حضور نے فرمایا ابو بکر پیچھے اور تم آگے چلتے جا رہے کہا کہ آج تک سورج کسی دنیا پر طلوع نہیں ہوا اور نہ سورج غروب نہیں ہوا کہ جس دھرتی پر جو ہے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی انسان درجہ رکھتا ہو تو یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانی مانگا دوستوں نے کہا خلیفہ المسلمین ہے انہوں نے شہد ملا پانی دے دیا آپ نے صرف پانی مانگا وہ شہد ملا پانی دے دیا پیش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نے جب لبو سے لگایا تو حضرت ابو بکر رونے لگ گئے تڑپنے لگ گئے مچلنے لگ گئے کہا کہ ابو بکر کیا ہوا آپ کو دیکھ کر دیگر شہابہ بھی رونے لگ گئے کہا کہ اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں میں نے پانی مانگا تم نے شہد ملا پانی دے دیا کیا تم مجھے دنیا دار بنانا چاہتے ہو کیا مجھے تم اس دنیا میں جو ہے دنیا کی آسانیہ مجھے دکھانا چاہتے ہو آپ رونے لگ گئے آپ تڑپنے لگ گئے آپ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا میرے آقا نے تین مرتبہ ایک کلمہ ایک جملہ آدھا فرمایا میرے آقا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز سامنے نہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا یہ کیا ماجرہ ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر میرے پاس دنیا چل کر آئی تھی میرے پاس دنیا چل کر آئی اور میرے قریب آنا چاہتی تھی میں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا جاتے جاتے اس نے کہا وہ مجھ سے تو پیچھے ہٹ گئی لیکن وہ مجھے کہنے لگی سونیا آپ نے تو مجھے پیچھے ہٹا دیا لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ تو مجھے سینے سے لگائیں گے میرے جو ہے آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھے گلے سے لگائیں گے اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام بتائیے پھر ان کا کیا حال ہوگا حضرت ابو بکر رونے لگ گئے کہا اے میرے دوستو مجھے تم دنیا میں مطلع کرنا چاہتے ہو میں نے تو اپنے نبی سے سنا ہے کن فی الدنیا غریب او عابر السبیل لوگوں دنیا میں اس طرح رہو کہ تم اجنبی ہو تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی جانتا نہیں ہے اور فرمایا او عابر السبیل یہ اس طرح رہو کہ جس طرح تم رہ چلتے مسافر ہو کیا کبھی اسٹیشن پر آپ نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہاں لڑ جگڑ رہا ہو کہ نہیں جی میں نے یہی بیٹھنا ہے یہ میری جگہ میں نے یہی رہنا ہے ارے وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کب میرا جہاد آئے اور میں بیٹھوں اور چلا جاؤں روانہ ہو جاؤں کیونکہ میرے یہ منزل ہی نہیں ہے میری تو منزل کوئی اور ہے کبھی ٹرین پر سفر کرتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی لڑائی کر رہا ہو کہ نہیں جی یہ میری جگہ ہے میں نے یہی رہنا ہے وہ ہر کوئی اسی جو ہے وہ لوہ میں لگا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنا ہے یہ تو مسافر ہم مسافر خانہ ہے تو اسی طرح میرے آقا نے اس دنیا کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا فرمایا وہ آخرت وہ اصل ہے تمہارا والآخرت خیروں اب کا وہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ہمیشہ اپنی منزل مقصود بناو یہ راہ چلتے مسافر کی طرح یہ زندگی ہے لیکن اس زندگی میں تم نے اپنے آمال کو ستھرا رکھنا ہے اپنے آمال کی پاکیزگی کی طرف لحاظ رکھنا ہے حضرات زیبہ کار اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا میرا رب فرماتا ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اپنے آمال میں ستھرا ہے آج ہمیں اس چیز پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے فرمایا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسلمان مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے آج سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے حضرات زیبہ کار یہ مسلمان کی دیفنیشن ہے یہ مسلمان کی تعریف ہے لیکن آج علمیہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں زبان سے نکلتی ہے تو غیبت نکلتی ہے وہ کسی دوسرے کے حق میں زبان سے نکلتی ہے تو جھوٹ نکلتا ہے زبان سے نکلتی ہے تو وہ چغلی نکلتی ہے زبان سے اگر نکلتی ہے کوئی چیز تو دوسروں کو حقیر جاننا مقصود ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے محفوظ رہیں زبان سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمان اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ اتنا سر نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا کہے کہ بھئی اس کے ہاتھ سے میں محفوظ رہوں حضرات عزیوکار یہ مسلمان کاش کہ ہم نے اس تعریف کو غور سے پڑا ہوتا اور اس کو اپنانے کی کوشش کی ہوتی اگر ہم اسی پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ صاف ستری ہو جائے گی کہ آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی زبان سے زبان سے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اس سلام کا مطلب کیا ہے اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو میں اپنی طرف سے تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے تو محفوظ رہے گا تیری عزت تیری جتنی بھی تیرا وقار ہے وہ میں کبھی مجرور نہیں کروں گا میں تجھے زمانت دیتا ہوں میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے سلامتی کی زمانت دیتا ہوں اس پر دوسرا بھی کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ اے میرے بھائی تُو بھی سلامتی کی زمانت دیتا ہے تو میں بھی تجھے سلامتی کی زمانت دیتا ہارون الرشید کے پاس ایک قیدی تھا اس کو سزائے موت ہو گئی اب سزائے موت سے پہلے قیدی سے پوچھا جاتا ہے تیری آخری خواہش اس سے کہا گیا کہ ہاں تیری آخری خواہش اس نے کہا میں حارون الرشید سے ملنا ہے کہا ٹھیک ہے حارون الرشید جو ہے اپنے دربار پر بیٹھا تھا اس قیدی کو لائے گیا اس نے داخل ہوتے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حارون الرشید نے جواب دیا کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کہا قیدی تیری خواہش پوری ہو گئی تُو نے دیکھ لیا زیارت ہو گئی چل جا اب قید خانے اب جا کر جو ہے وہ فانسی تیرا انتظار کر رہی ہے وہ حارون الرشید سے کہنے لگا اے حارون الرشید اب تو میں فانسی کے پھندے پر نہیں جا سکتا کہا کیوں کچھ لیے تجھے تو فانسی ہو گئی کہا آپ نے نہیں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اے میرے بھائی میں بھی تجھے سلامتی دیتا ہوں کہا جب بادشاہ آپ نے زمانت دے دی میری سلامتی کی تو مجھے فانسی پر تو کوئی نہیں لٹکا سکتا حارون الرشید مسکرانے لگا کہا ہاں ہاں میرے بھائی جا تُو کامیاب ہو گیا جا تُو میری قید سے آزاد ہوا میں نے تجھے سلامتی کی زمانت دی ہے آج ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ زبان کی نوک سے ہے اور پیچھے جو ہے اسے مسلمان بھائی کی جنے کاٹ رہے ہوتے ہیں اس لئے فراد نے کہا تھا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراد دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا آج ہمارے مسلمانوں کی زبوحالی کیا ہے آج ہم سلام بھی کرتے ہیں لیکن سلام کا اصل مقصد ہمارے سامنے نہیں وہ سلام کا اصل فلسفہ نہیں میرے نبی نے فرمایا جس نے سلام دے دیا گویا اس نے سلامتی کی زمانت دے دی کہ تیرا گھر بار تیری عزت آبرو جو ہے وہ اس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی صاحبان زیوکار یہ ہم مسلمان ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کرتے ہیں اس کے جان و مال اس کی عزت آبرو کی حفاظت آج اب ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل بڑے قیمتی ہوتے ہیں لیکن ہم ریاکاری کی نظر کر دیں قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے قیمتی چیز کو میرے گھر میں پچاس لاکھ پڑے ہیں کیا میں گلی کچھے میں آ کر کسی کو بتاؤں گا کہ میرے گھر میں پچاس لاکھ پڑا ہے کیوں وہ قیمتی چیز ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے اس کو بتایا نہیں جا رہا اس کا اظہار نہیں ہو میرے گھر میں بیس تولے سونا پڑا ہے میں اظہار کرتا ہوں گلی کونے میں کبھی چوک پر کھڑے ہو کر نکر پر کہ میرے گھر میں بیس تولے سونا بھی پڑا ہے تو آج بتاؤں گا رات پھر بچے گئے نہیں تو وہ قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے تو صاحبان عزیوکار مجھے بتائیں یہ عامال جو ہم کرتے ہیں یہ قیمتی نہیں ہے کیا جو عامال ہم کرتے ہیں یہ قیمتی نہیں آج میں نے تحجد کی نماز پڑھی تو صبح و نماز میں نمازیوں کو بتا دیا ابھی صاحب میں نے تحجد کی نماز بھی پڑھی ہے تو صاحبان عزیوکار یہ عامال کو ہم نے قیمتی تو نہیں سمجھا گویا ان کی قدر و وقت ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے صدقہ کیا پانچ ہزار جا کر مسجد میں دیئے تو وہ صدقہ قیمتی نہیں تھا لیکن اس کا اظہار کر دیا گویا ہم نے اس کو وقت بے وقت ہم نے کر دیا گویا اس کی ہمارے سامنے جو ہے کوئی حیثیت نہیں رہی تو حضرات عزیوکار قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپایا جاتا یہ عامال جو ہیں عامال اللہ کی بارگاہ میں اخلاص والے عامال وہی ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے یعنی جن پر پردہ ڈال وہ عمل کیا تھا اللہ کی رضا کے لئے پھر اس پر پردہ ڈال دیا پھر کسی انسان کو بھی پتا نہیں چلا اس لئے میرے نبی نے فرمایا جو صدقہ ہے صدقہ اس طرح کرنا ہے بیدائیں سے دے رہے ہیں بائیوں کو پتا ہی پتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ صدقہ مخلص اور اخلاص والا صدقہ وہ ہے کہ جو ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتا بھی چلا کیا دیا اس طرح اس نیت سے جو ہے اس للہیت سے جو ہے انسان جب صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کرتا ہے قربان جائیے میرے آقا کے صحابہ میرے آقا کی اہلِ بیعت وہ اس پر عمل کرنے والے تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال آیا یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے آپ کے غسل کا وقت آیا وصال آیا غسل دینے لگا جب آپ کی کمیز مبارک اتاری گئی نا تو آپ کی کمر مبارک پر کمر پر پیٹ پر جو ہے بڑے موٹے موٹے نشان تھے اس نے آپ کے شہزادوں کو بلایا حضرت یہ کیا مادرہ ہے اببا جی کی کمر پر اتنے بڑے بڑے نشانات ہیں کہا یہ کیا بائی میں جا کر جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے اور جا کر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے کسی حاجت مند کسی بیوہ کے گھر راشن کسی یتیم کے گھر جا کر وہ راشن وہ بوریاں اپنی کمر پر لاتے تھے وہ جا کر چھوڑ آتے تھے کہا بیٹو تم کس لیے تھے تم نہیں کمر پر لات سکتے تھے بڑے باپ کو تکلیف دیتے رہ گئے تو وہ بیٹے رونے لگے کہا ہم نے اپنے بابا سے کئی بار کہا تھا بابا ہمیں جانے دو ہمیں بتاؤ ہم چھوڑ آتے ہیں تو بابا رو پڑتے کہتے یہ میرے رب اور میرا راز ہے میں تمہیں نہیں بتانے والا آج ایک غریب کا اگر تمہیں میں بتا دوں گا تو تمہارے دل میں بھی یہ بات آ جائی گے یہ بھی غریب ہے یہ بھی غریب ہے کہا میں کسی اللہ کی مقلوب کو تمہارے سامنے حقیر نہیں کرنا چاہتا کہا یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے تو وہ رات کی تنہائی میں ابا جان وہ سامان لاد کر دے آیا کرتے تھے آج ان کی کمر پر اس لیے نشانات ہیں صاحبانِ زیوکار اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہے آج جہیز دیا جاتا ہے لیکن اس کی نمائش کی جاتی مکمل فوٹو گرافی وہ ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ یہ اتنی جو ہے وہ دلہنے وہ بیوہ تھی اتنے دلے جو تھے وہ بیوہ تھے یتیم تھے ہم نے ان کی رخصدی کر دی حضراتِ زیوکار مجھے بتائیے ان کی عزت اور ان کی عزت نفس کو مجروع کر دیا دنیا داروں کے سامنے لگا کر وہ استحار دے کر کہ ہم نے اتنی بچیوں کو جہیز دیا ہے صاحبانِ زیوکار نیکی یہ ہے صدقہ یہ ہے تم نے اگر کسی کی خدمت کرنی ہے وہ للہیت اگر اللہ کی رضا مقصود ہے رات کی تنہائی میں جا کر وہ مال چھوڑاؤ وہ پیسے چھوڑاؤ وہ غریب کا کام ہو جائے گا لیکن تمہارے دل کو جو سکون ملے گا وہ جو کیف ملے گا وہ جو سرور ملے گا اس کیف و سرور کا وہ اصل مزہ وہ صرف تم پا سکتے ہو حضراتِ زیوکار اللہ عزت و جل نے اللہ کے حبیب حضرتِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی آمال کی حفاظت کرنی چاہیے آمال جو کیے وہ اللہ کی رضا کے لئے لہذا اس میں دکھلاوا نہیں یہ آمال کیمتی ہیں اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ اسلام کی جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں یہ جو بہنیں یہ بیٹیاں یہ بھی کیمتی چیز ہیں ان کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے ان کا اظہار گلی کوچوں میں نہیں کرنا چاہیے ان کی عزت بے توقیر ہو جاتی ہے یہ کیمتی چیزیں ہیں ان کو گھروں میں ہی سجانا چاہیے گھروں میں ہی رکھنا چاہیے ان کا اظہار یہ نہیں کہ چوک پر بازاروں میں جا کر ان کو جو تم دکھاتے پھرو حضرات عزیوکار یہ قیمتی چیزیں ہیں اور وہ انسان خوشبقت ہے کہ جو اپنی اس قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے وہ جو اپنی ماں کی وہ جو اپنی بیٹی کی وہ جو اپنی بیوی کی عزت و توقیر کی حفاظت کرتا ہے جو اس کو قیمتی سمجھ کر ہمیشہ رہتا ہے یہ نہیں کہ چوکوں میں وہ لے کر نکل جاتے ہیں اور حضرات عزیوکار ان کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں حضرات عزیوکار اللہ عزیوکار نے ہمیں زندگی کا یہ مقصد جو ہے ہمارے سامنے رکھ لیا ہے موت اور حیات یہ اصل اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ تمہیں دیکھا جائے کہ آمال میں کون سترا ہے جب اس کو ہم نے سامنے رکھ لیا آمال کی جو ہے پاکیزگی ہمارے سامنے آگئی تو اب موت ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں وہ تو موت جب آئے گی تو موت تو جو ہے اپنے محبوب سے وصل کا نام ہے کہتے ہیں وسال ہو گیا وسال کہتے ہیں محبوب سے مل جانے کا نام کہتے ہیں محبوب سے وہ جو ہے وہ محب جو ہے اپنے محبوب سے مل جاتا ہے گویا اپنے خالق کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو حضرات عزیوکار پھر یہ موت جو ہے وہ کوئی بھاری چیز انسان کو نظر نہیں آتی بلکہ موت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم لوگو آؤ میں تمہیں نشان مرد مومن بتاؤں مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہا حضرت بتاؤ کیا ہے کہا کہ چو مرگ آیت تبسن بر لبے اوس جب اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے جب فرمایا کہ اس کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لبوں پر مسکراہت ہوتی ہے وہ مسکراہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار میرا نصیب تو دیکھو میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں اس لئے حضور نے فرمایا نا اب چٹہ لباس پہنانا ہے کٹھے جو ہے وہ لٹھے کا لباس وہ پہناو میرے اس بندے کو اور جو ہے اس کو چھوڑ دو اب میں جانوں اور میرا رب جانے جاؤ فرمایا کہ اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اس لئے فرمایا وہ قبر میں اللہ نے وہ محفوظ رکھ لیا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے میرے رب نے وہ جو ہے وہ راز رکھ لیا ہے فرمایا اب دنیا داروں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے تجھے رسوان نہیں کروں گا اب میرا معاملہ ہے اور تیرا معاملہ ہے حضرات عزیوکار جو زندگی اس دھب سے گزار گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے اللہ ہمیں اعمال کی سترائیت آپ فرمائے پاکیزگیت آپ فرمائے و آخر داوائیان الحمدللہ رب اللہ